بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جہاں بھی رکھے میشہ خوش آباد اور اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین اسی پیاری سی دعا کے ساتھ آج کے ونیس ویڈیو کا کر لیتے ہیں آگاز آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں اپنے چینل پر اور آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں آج کے اپنے اس نئے ویلاغ میں تو یہاں جو ہے وہ صبح صبح جو ہے وہ میں بنانے لگی ہوں سہری اچھا جی آج جو ہے نا وہ ہزبن کی فرمائش پہ جو ہے وہ وہ علو والے پراتھے بننے لگے تھے یہاں پہ تو میں نے جو ہے نا وہ علو بوائل کرنے کے لیے راکھ دیئے تھے جلدی جلدی اور ساتھ جو ہے نا جیسے ہی وہ اُبل گئے ان کو بس نکال کے چھیل کے اور سارے مسالے وغیرہ اس میں شامل کر دی ہیں اب اس کے اوپر جو ہے وہ دھنیا ایڈ کروں گی سارے مسالے دیکھ لیں نمک مرچی مسالہ زیرہ سوکہ دھنیا اور اجوائن وغیرہ شامل کر دی تھی اب اس کے اوپر جو ہے وہ سبس دھنیا ایڈ کر رہی ہیں اس ساتھ میں تھوڑی سی جو ہے وہ میں نے سوکی میتھی شامل کی تھی اس کی بڑی اچھی سی خوشبو آتے تھے تھوڑا سا مکھن ڈالا ہے مکھن ڈال کے اس میں پیاس ڈال کے اور ساتھ ہی جو ہے وہ میں آلو ڈال کے تھوڑا سا اس کو پکا لوں گے پھر بڑی زبردہ سی سے بڑی اچھی سی جو ہے وہ خوشبو آنے لگ جاتی ہے اچھا جی میں نے اس کو زیادہ نہیں پکایا بس ایک سے دو میٹے باس اس کو پکایا تاکہ مسالے جو ہے نا وہ ایسے کچھے کچھے نہ لگیں تھوڑا ایسے بن جائیں نا تو باس جلدی جلدی ان کو جو ہے نا وہ پراتھوں میں لگایا لیکن یہ تھا کہ گرم تھے نا علو تو اس وجہ سے پراتھے جو ہے نا وہ بہت زیادہ وہ نا ایسے ٹوٹ رہے تھے تو باس بڑی مشکل سے کابو کر کے جلدی جلدی بنائے تاکہ جو ہے نا وہ روٹی بنانے میں دیر نہ ہو جائے اور جلدی جلدی جو ہے وہ بنا کے اور کھا لیں اور ساتھ جو ہے وہ میں نے چائے بھی بننے کے لیے رکھ دی تھی تو بس پیڑے میں نے ساتھ ساتھ کر لی تھے جتنی دیر میں علو ابلیں ہوتنی دیر میں میں نے پیڑے وغیرہ کر کے سارا کچھ ریڈی کر کے رکھ لیے تھا اب جو ہے وہ اپنے ہزبن کی سپیشل فرمائش پہ آ جو ہے نا وہ علو والے پروٹھے جو ہے وہ بنا کے ان کو دینے لگی تھی یہاں پہ اجا جی تو یہاں پہ جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ پراتھے بن رہے تھے اور میں اپنے ہزبن کو کہہ رہی تھی کہ آپ اپنا پراتھا لیں اور جلدی جلدی بیٹھ کے جو ہے وہ کھا لیں اور میں ساتھ ساتھ جو ہے وہ بنا دو ان کے لیے بنایا تھے اور ایک جو ہے وہ میں نے اپنے لیے بنایا تھا میرے لیے ایک بھی کافی زیادہ جو ہے وہ ہو چکا تھا تو بس یہاں پہ جو ہے نا وہ دو جو ہے وہ میں ان کے لیے بنا کر ریڈی کر کے ان کو دوں گی اور ساتھ جو ہے نا وہ پھر اینڈ پہ جو ہے وہ اپنے لیے بنا لوں گی اور پھر بیٹھ کے جو ہے وہ کر لوں گا میں ساتھ ساتھ ہی بناتی ہوں ساتھ ساتھ ہی جو ہے وہ دیتی رہتی ہوں تاکہ جو ہے نا اکٹھی بجائے اس کے انتظار کرتے رہے ان کے ٹھنڈے ہو جائیں پراتھے تو پھر گرم گرم کھانے کا مزا آتا ہے تو یہاں بھی حضبن کے ایک پراتھا تو تیار ہو گیا تھا ساتھ سادہ دہی میں نے ان کو ڈال کے دیا تھا میں نے کہا آپ اپنا بیٹھ کے کھانا شروع کریں اور اتنے میں میں اپنا بنا کے بھی آپ کے ساتھ شامل ہوتی ہوں اچھا جی بہت کم ہوتا ہے کہ یہ کوئی فرمائش کریں کہ مجھے یہ چیز بنا کے دو اور جب یہ فرمائش کرتے ہیں پھر میرا دل ہوتا ہے کہ پوری کاردوں آج انہوں نے فرمائش کی ہے تو بس یہاں پہ جو ہے وہ میں آلووں والے پراتھے بنا رہی تھی اور یہ والا آلو والا جو پراتھا یہ ٹوٹا اس وجہ سے ہے کیونکہ آلو گرم تھے نا تو وہ جہاں پہ میں نے مکھن لگایا ہو تھا پھیڑوں کے اندر تو وہ پیگل گیا ہے جو ہے نا وہ روٹی کابو نہیں آ رہی تھی بڑی مشکل سے جو ہے وہ سارا کچھ کابو کر کے تو یہ دیکھیں یہاں پہ مزیدار قسم کے انتہائی مزیدار قسم کے جو ہے نا وہ میرے آلو والے پراتھے تیار ہو چکے تھے ساتھ میں میں نے بھی جو ہے وہ سادہ دہی لیا تھا اب جو ہے وہ چائے چھان لیتے ہیں اور بیٹھ کے جو ہے وہ جلدی جلدی جو ہے وہ اپنی سہری کر لیتے ہیں آجا جی تو یہاں پہ جو ہے نا وہ ہمارا چائے بھی بلکل تیار ہو چکے تھے اب جو ہے وہ چائے چھاننے لگی ہوں پراتھے بھی تیار ہو چکے ہیں تو چائے چھان کے جو ہے وہ اپنے ہزبن کو دیتی ہوں ساتھ میں اپنے لیے بھی چھان لیتی ہوں تو بس یہاں پہ آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں اور بیٹھ کے جو ہے وہ اپنی سہری کر لیتے ہیں اچھا جی تو یہاں پہ جو ہے وہ ہو چکی ہے صبح اور بارش جو ہے وہ دو تین دن سے لگاتار اسی طرح چار رہی ہے تو باہر جو ہے وہ بارش ہو رہی تھی اور ساتھ میں اتنی پیاری پیاری پرندوں کی واز آ رہی ہے اور درخت جو ہے وہ بھی آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ گرین ہونا شروع ہو چکے ہیں ان کی پتے کمپلیں جو ہیں وہ نکلنا شروع ہو گئی ہیں اور بارش کا سلسلہ ایسی طرح جو ہے وہ جاری ہے تو بس آپ جو ہے وہ برطند ہو لیتے ہیں صبح والے اور ساتھ میں میں نے چولے کے اوپر جو ہے وہ رائنگ کا لگایا تھا اس کے اچھی سے جو ہے وہ صفائی کر لیتے ہیں صفائی کرنے کے بعد برطند ہوتی ہوں اور پھر باقی جو اپنے گھر کے کام ہے وہ کر لیتے ہیں اچھا جی تو آج جو ہے نا میرا کچھ بھی افتاری میں بنانے کا موڈ نہیں تھا سالن پڑا ہوا تھا چاول بھی کل کے پڑے ہوا تھے میں نے کہا آج افتاری میں وہ ہی چلیں گے اگر روٹی کھانی ہوگی تو روٹی بنا لوں گی اگر چاول ہوئے تو وہ تھوڑے بہت کھا لوں گی کیونکہ ہمارے گھر میں جو ہے نا وہ چیز جلدی ختم ہی نہیں ہوتے تو پھر میں نے سوچا کہ ساتھ جو ہے نا وہ فروٹ چاٹ جو ہے وہ بنا لیتے ہیں تو بس یہاں پہ میں سارا فروٹ جو ہے وہ کاٹ رہیتے ہیں میں سیب لیا کیلہ لیا ہے انگور لیے ہیں اور ساتھ میں جو ہے وہ میں نے سٹرابری لی ہے تھوڑی سی اوپر کھنجور ڈالوں گی اور کٹے ہوئے بادام وغیرہ ڈال کے بڑی مزہ دار قسم کی جو ہے وہ اپنے فروٹ چاٹ بیٹھ کے تیار کر کے تو افتاری میں ساتھ جو ہے وہ فروٹ چاٹ کھا لیں گے تو ان کو بنا کے ریڈی کر کے میں نے رکھ دیا تھا پھر جو بھی چیز ساتھ اور لینی ہوگی وہ ساتھ چاول یا سالن جو بھی لینا ہوگا وہ ساتھ کر لیں گے اور بیٹھ کے جو ہے وہ اپنی افتاری کر لیں گے تو آج کی میری افتاری کا مینیو بھی بہت سادہ سا سیمپل سا بس یہی تھا اچھا جی تو یہاں پہ جو ہے نا وہ میں نے ساری چیزیں کٹ لی تھی کٹ کے اس کے اوپر میں نے ہلکا سا بادام ڈالا ہے بادام ڈالنے کے بعد اب اس کے اوپر املیہ بخارے کی جو چٹنی ہے وہ ڈا رہی ہوں اس کے بغیر تو فروٹ چاٹ مزے کی لگتی نہیں ہے اتنا زیادہ ٹیسٹ آتا ہے نا اس کا تو بس یہاں پہ وہ ڈالنے کے بعد جو ہے نا اب اس کے اوپر کٹی ہوئی کھنیوڈ ڈالوں گی اور میری فروٹ چاٹ جو ہے وہ بلکل تیار ہو جائے گی اور اس کے بعد جو ہے نا آپ کو اس کی فائنل لک بھی دکھاؤں گی اور آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ آج کی اپنی سمپل سی سادہ سی جو بھی میرے سے بن سکا وہ جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو میں امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا اور اپنی فیملی کا بھی بہت زیادہ خیار رکھیں مجھے دیں جازت اللہ حافظ موسیقی